آل ریٹ گائز آج ہم بات کرنے والے ہیں LDO کے بارے میں LDO کا فل فارم ہوتا ہے لو ڈروپ آؤٹ تو اگر آپ ایک موبائل ٹیکنیشن ہیں تو آپ نے کبھی نہ کبھی LDO کا نام ضرور سنا ہوگا دیکھیں اس کو جو ہے ایک پریزنٹیشن ہم نے تیار کی اس کو سمجھانی کے لیے تو اب دیکھیں یہاں پر ایک لگا ہوا ہے LDO اور LDO کے چار پنس بول سکتے ہیں اس کو تو یہ ہوتا کیا ہے IC ہوتا ہے یا کوئی کمپوننٹ ہوتا ہے تو آپ اس کو IC ایک چھوٹا سا سمارٹ IC آپ اس کو مان سکتے ہو اب دیکھیں سب سے پہلے کسی بھی IC کو چلنے کے لیے IC کی کچھ requirements ہوتی ہے جیسے گاڑی یا بائک اگر ہم چلاتے ہیں تو بائک کو چلنے کے لیے بائک کی requirement ہے بائک پیٹرون اس میں ہونا چاہیے تو اسی طرح سے IC کو بھی چلنے کے لیے voltage کی ضرورت پرتی ہے تو اگر آپ یہ یہاں پر دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہے VIN تو VIN کا means ہوا کہ یہاں سے اس LDO کو voltage in ہو رہا ہے مطلب یہاں سے insert کیا جا رہا ہے voltage ٹھیک ہے اور Vout مطلب voltage یہاں سے باہر جا رہا ہے تو یہاں سے PMIC کی طرح آ سکتا ہے اس کو LDO کو voltage حالانکہ PMIC میں بھی already inbuilt LDOs ہوتے ہیں کچھ اٹھائی سنتیس تیس کے اس پاس لیکن LDOs جو ہے وہ الگ سی بھی ہوتے ہیں تو اب دیکھیں LDO میں سب سے پہلے voltage in ہوتا ہے اس کے بعد voltage out ہوتا ہے لیکن یہ voltage out ایسے نہیں ہوتا ہے جب تک CPU سے enable signal یہاں پر کیا لکھا ہے EN جب تک CPU سے یہاں پر enable signal اس کو نہیں ملے گا تب تک voltage اس کا out نہیں ہوگا تو اب دیکھیں یہ تو اس کی پین ہوگی ground کی تو چار اس کی پین ہیں جس میں سے ایک ground کی پین ہوگی ایک enable signal ایک voltage in اور ایک voltage out اس کے بعد voltage جیسی in ہوگا LDO میں تو تب تک out نہیں ہوگا وہ voltage جب تک CPU سے enable signal نہیں آئیں گے یہاں پر vibrator کی جو motor ہوتی vibration motor جو ہوتی اس میں کیا ہوتا ہے جب بھی ضرورت ہوتی vibration کی motor کو تب تب motor vibrate ہماری کرتی ہے یہاں پر voltage جب جب بنے گا تب ہماری جو vibration کی motor ہے وہ work کرے گی ٹھیک ہے تو اس کا دوسرا point ہے یہ minus کا ہوگیا اور یہ و تک کی یہ کہانی ہے اس کی voltage یہاں سے in ہوگا voltage out ہوگا cpu سے enable signal لکھ لیں گے تب جا کے voltage out ہوگا اس کے بعد جیسی voltage اس کا out ہوا تو vibration motor کے جو plus والا point ہوتا وہاں پر رہے گا minus اس کو already ملتا رہے گا تو اس vibrator motor circuit complete ہوگا اور vibrator motor vibration کرے گی ٹھیک ہے اوکے اب دیکھیں یہاں پر کیونکہ vibrator motor کو پہ اگر ہم always current دے دیں گے تو اس کا result کیا ہوگا کہ یہ ہمیشہ vibrator کرتی رہے گے اس طرح سے اگر ہم یہ والا diagram دیکھیں یہاں پر ہم نے بنائی ہوا ہے ایک camera کا fpc connector جو plastic connector ہوتا ہے یہاں پر بھی same وہی کام ہو رہا ہے کہ جیسی ہم جب phone camera open to here to enable signal to enable out and camera can pin on your voltage will go to your camera to this this is LDO का کام अब देखिए इसको अगर हम एक circuit से समझे तो ये circuit भी हमारे पास एक phone का देखिए यहां पर देखिए यहां लिखा VPH power बतलब VPH power इसको यह चार number pin पर लिखा in यहां से इसका EN लिखा हुआ है तो यह motor DRB यहां पर और क्योंकि voltage पहले in होना चाहिए अगर voltage हो रहा है जब तक enable signal नहीं जाएंगे तब voltage out नहीं होगा तो यहां से CPU enable signal गय जैसे enable signal गय तो यहां से voltage out हो जाएगा और यह out वाइब्रेटर का प्लस वाला point हो गया और यह वाली जो supply यहां पर लिखा है ground तो यह वाला अपना minus हो गया यह वाला plus हो गया अब vibrator motor हमने यहां लगा दी एक pin minus में जोड़ी एक pin plus में जोड़ी अब जैसे कुछ समय में तो अभी फिलाल के लिए इतनी हम मिलते है next video में